نمچکار دوستوں اسٹر سنڈے یا اسٹر ڈے عیسائیوں کا پورے سال بھر میں سب سے مہتپون دنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کرسمس کے علاوہ اسٹر ڈے کو عیسیٰ مسیح کے جنم دیوست کے روب میں منایا جاتا ہے اور اس سال یہ تیوار بارہ اپریل کو آ رہا ہے اس دن عیسیٰ مسیح مرنے کے دو دن بعد پھر سے جیت ہو گئے تھے جس وجہ سے عیسائیوں دوارہ اس دن کو اچھائی کی برائی پر جیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے دنیا کے کئی چرچ رویوار کی آدھی رات کو ہی تیوار منانے لگ جاتے ہیں اسٹر ڈے میڈ نائٹ سمہاروں کو شروع کرنے کے لیے مومبتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور چار اف طرف مومبتیاں جلا دی جاتی ہیں جس سے پورا چرچ روزنی سے سرابور ہو جاتا ہے یہ مومبتیاں لوگوں کو اس بات کو یاد دلانے میں مدد کرتی ہیں کہ عیسیٰ مسیح اس دنیا کا اجالہ ہے جب اسٹر ڈے کے دن جیوت ہوئے تھے تو انہوں نے برائی کے اندھیرے سے چھٹکارہ پایا تھا دوستوں اگر آپ میڈے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میڈے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تو دوستوں دنیا کے کئی چرچوں میں سیوہ رات کو بارے بجے سے شروع ہو جاتی ہے اس سمیں بارے مومبتیاں جلائی جاتی ہیں اور یہ مومبتیاں پورے چرچ میں گھومتے ہوئے باقی مومبتیاں جلاتی ہیں جب ایک مومبتی جلائی جاتی ہے تو پادری کہتے ہیں کریشٹ پھر سے جیوت ہو اٹھے ہیں اور ان کی منڈلی کہتی ہے وہے بالکل جیوت ہو اٹھے ہیں گریس میں اس سیوہ کی شروعات آتیس بات جی کے دوارہ کی جاتی ہے اسٹر ڈے کے دن چرچ پوری طرح فولوں سے بھر جاتے ہیں جو کی یہ درشانے کے لئے ہوتے ہیں کہ نئی زندگی کی شروعات ہو گئی ہے پادری اس اتصاب کے لئے نئے اور چمکیلے کبڑے پہنتے ہیں اب یہ جانتے ہیں کہ کیسے منایا جاتا ہے اسٹر سندے تو دوستوں اسٹر سندے سے پہلے آنے والے سبتہ کو اسٹر سبتہ کہا جاتا ہے اور اس دوران عیسائی دھرم کے لوگ ورط رکھتے ہیں اس دن عیسائی دھرم کے لوگ چرچ آ کر بائبل کا پارٹھ بھی پڑھتے ہیں بیت لہم دنیا بھر میں عیسائیوں کے لئے سب سے پویت شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے مانجتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کا جنم اسی شہر میں ہوا تھا بیت لہم میں چرچ آفدہ نیٹیویٹی نام کا ایک چرچ ہے جس کو دنیا کا سب سے پرانا چرچ کہا جاتا ہے یہ چرچ دیکھنے میں کافی سندر ہے جس وجہ سے بیت لہم آنے والے ہر سیلانی اس چرچ کو دیکھنے جرور آتے ہیں اس چرچ کی ستھاپنا تین سو انتالیس عصوی میں کی گئی تھی لیکن بعد میں اسے دسمنوں نے دوست کر دیا تھا کچھ سالوں کے پچھات اس چرچ کو پہلے سے بھی بڑا بنایا گیا تھا چرچ میں ایک جگہ سنگ مرمر کے فرس پر ایک چاندی کا ستارہ بنا ہوا ہے جس میں چودہ الگ الگ گول آخرتیاں ہیں ایسی مانیتہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کا جنم اسی اسطان پر ہوا تھا مانیتہوں کے انصار دو ہجار سال پہلے گڑ فرائیڈے کے دن عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا تھا سولی پر چڑھایا جانے کے دو دن بعد عیسیٰ مسیح فرسے جیویت ہو گئے تھے مانیتہوں کے انصار فرسے جیویت ہونے کے بعد انہوں نے چالیس دن تک اپنے سشوگے ساتھ سمیہ ویعتیت کیا جس کے بعد ویعت سرگ چلے گئے جس وجہ سے عیسیٰ پر کو چالیس دنوں تک منایا جاتا ہے لیکن ادھیکارک طور پر عیسیٰ دے پچاس دنوں تک چلتا ہے اور اس تیوار کو عیسیٰ دھر ماننے والے لوگ بڑے ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں دوستوں یہ تھی میری ویڈیو آگے آنے والی منورنجک اور جانوردک ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے جا ہندو